السلام علیکم ناظرین میں ہوا عشاء تحسین آپ دیکھ رہے ہیں کلپ پاکستان سال 2022 احتتام بسیر ہونے والا ہے آج میرے پروگرم کا جو موضوع ہے میں نے اپنے شو میں مقلی سیلیبیٹیز کو انوائٹ کیا ہے جن سے جانے کہ سال 2022 میں کون سے گولز ایسے جو پورے ہوئے اور کون سے گولز ایسے جو ان کی دل میں حسرت بن کر دڑک رہے ہیں اور آج میرے پروگرم میں جو شخصیت موجود ہے وہ فیمس ٹکٹوکر ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ان کا نام ہے اسد جی اسلام علیکم علیکم السلام اسد خان کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر اسد سال 2022 ختم ہونے والا ہے تو پون سے ایسے گولز جو آپ کے پورے ہوئے اور کون سی ایسی حسرتیں ہیں جو دل میں دڑکن بن کر دڑک رہی ہیں 2022 میں بہت ساری خواہشات تھیں بہت کچھ سوچا ہوا تھا بہت کچھ کرنا تھا لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ 2022 میں پوری نہیں ہو سکیں سب سے 2022 میں کبھی زندگی میں نہیں بول سکوں گا کیونکہ 2022 میں اگست کے مہینے میں اٹھائیس تاریخ جو تھی وہ کہ میرے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پر ثابت ہوئی اٹھائیس اگست 2022 کو میری والدہ محترمہ اس دنیا ایفانی سے کوچھ کر دی اسی لیے کچھ ایسے تھے سوچ کچھ خواہشات تھیں جو کہ پوری بھی ہوئیں لیکن کافی حد تکر ایسی تھی جو کہ پوری نہیں ہو سکیں اسند کیا سمجھتے ہیں کسی اپنے پیاروں کا چلے جانا کیا بولایا جا سکتا ہے یا اس سال کی سب سے بڑی کمی آپ کے لیے آپ کی ماں کا جانا ہی تھا اس سال کی سب سے بڑی کمی اس سال کی نہیں بلکہ بگایا جو پوری زندگی ہے میری وہ پوری زندگی کی کمی جو ہے وہ میری ماں تھی جو کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی بے شک والدہ کے کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اصد اس کے علاوہ کیا گول تھے جو آپ کے پورے ہوئے اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ سال کے سٹارٹ میں ہوتے انسان اپنے دل میں حسرتیں پار لیتا ہے کہ اس سال میں یہ کروں گا یا میں ایسے ایسے کر کے اپنی لائف کو چینج کروں گا یا میں اپنا بزنس کروں گا کچھ بھی کیا سال کے سٹارٹ میں ہی دل میں سوچ لیا جاتے ہیں یا دھوٹ بینٹ کرتا ہے منت پر کہ آپ کے سامنے جیسے جیسے وقت آتا ہے ویسے ویسے آپ اپنے گولز ڈیسائیڈ کرتے جاتے ہیں نہیں جی یہ جب سال سٹارٹ ہوتا ہے تب بھی ہر انسان میں اپنی بات کروں گا سب کرتو نہیں کہہ سکتا اس سال کے سٹارٹ ہوتے ہی دوہزار بائس کے میں نے بہت کوئی سوچا تھا کہ اس سال میں میں یہ چیزیں حاصل کروں گا اس منزل پر میں نے پہنچنا ہے فلان کام کرنا ہے ان میں سے کچھ پورے ہوئے اور کچھ نہیں ہو سکے اچھا اصد میں چاہوں گی ویورز کو بتائیں کون سی منزل ایسی تھی جو آپ نے اشریف کی اور کون سی منزل ایسی ہے جن تک ابھی آپ پہنچنا چاہتے ہیں کچھ ویورز کو تفصیل سے اگاہ کریں جی میری ایک منزل تھی میں دوہزار بیس سے جو ہے نا بلکل جوب لیس تھا کوئی جوب نہیں تھی تو میری اس سال سٹارٹ ہوتے ہی میری تھی کہ میں انشاءاللہ کوئی اچھی سی جوب کی تلاش کروں گا تو میں نے وہ میری ایک خواہش وہ پوری ہوئی مجھے جوب ملی اور کافی خواہش آت تھی کہ جو کہ میں پوری نہیں ہو سکی تو وہ بھی ان میں سے ایک بڑی خواہش جو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں ان میں سے کافی خواہش آت تھی ایک نہیں کافی تھی جو نہیں پوری ہو سکیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر تب نکلے بہت نکلے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے غالب نے سچ ہی کہا تھا ایسے ہی بلکل اچھا اسد اب دو ہزار وائس کے بعد دو ہزار تیس آ جائے گا ٹھیک ہے اللہ خیر رکھے تو وہ کیا سوچا ہوا اپنے لائف کے لئے کہ کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں جی دو ہزار تیس میں میری تو یہ دعا ہے کہ دو ہزار تیس میں مجھ سمیت پاکستان پورے پاکستان میں اور پاکستان کی تمام عوام کے لئے یہ جو ہے بہت اچھا ثابت ہو اللہ پاک اس سال کو پاکستان کے لئے ترقی کا کہوارہ اللہ پاکستان کو بنائے اللہ پاکستان میں پاکستان کو مزید بلندی پر لے کر جائے اور جو ہمارے ملک کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں میری دعا ہے کہ دو ہزار تیس میں اللہ پاک یہ تمام پریشانیاں اور جو مسئلہ مسائل ہیں دو ہزار بائیس میں اللہ پاک وہ ختم کر دے اور پاکستان کے لئے امن استحقام اور خوشحالی کا سال یہ ثابت ہو اسد آپ ٹک ٹوک بے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نیو سال میں ترینڈ سیٹ ہوگا جیسے میرا دل یہ پکا رہے آجا بہت سیٹ ہوا وائرل بھی بہت ہوا آئیشہ بہت زیادہ وائرل ہوگی لیکن اسی طرح کے ترینڈ جو آ رہے ہیں اس میں آپ کس ترینڈ کو سیٹ کرنا چاہیں گے یا ٹک ٹکرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ آپ تو ٹک ٹک یوز کر رہے ہیں اس کے آپ کو بینیفٹس بھی پتا ہے نیگٹیوٹی بھی پتا پوزٹیوٹی بھی پتا ہے اس لئے اس پہلو کی طرف میں نہیں جاؤں گی لیکن میں ایک میسیج آتی ہوں کہ جو آپ اپنی ٹک ٹکر کمیونیٹیز کو دینا چاہیں گے کہ جو کمیونیٹی آپ کی ٹک ٹکر کی ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ٹرینڈ کے حوالے سے تو میں کوئی میسیج نہیں دوں گا ٹرینڈ تو ہر الگ ہوتا لیکن میرا تمام ٹک ٹکر کے لئے ایک میسیج ہے کہ اگر ہم لوگ ٹک ٹکر ہیں فیموس ہوتے ہیں تو پبلک کے سار پر ہوتے ہیں پبلک کی وجہ سے ہم لوگ فیموس ہوتے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے سے جو نیچے والا طبق ہے جو ہمیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اگر وہ کسی جگہ پر ہمیں ملیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے نزدیک بلانے کی بجائے ان کو دور بگائیں یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے میرا تمام ٹک ٹکر کے لئے میسیج ہے کہ آپ لوگ اگر فیموس ہیں تو یہ پبلک کی وجہ سے اور آپ اگر کسی پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو کائنڈلی جو آپ کے فینز وہاں پر موجود ہوتے ان کو ٹائم دیا کریں ان کے ساتھ سنیپس وغیرہ اتروایا کریں اور ان کی حوصلہ بہت شکریہ ستا آپ شو میں تشریف لائے تینکیو بہت مچ جی جی تو ناظرین اب بریک لیتی ہوں بریک کے بار ایک نیو سیلیبٹی میرے ساتھ ہوگی ان سے چانیں گے کہ ان کے دو ہزار بائیس میں کون سے گالز پورے ہوئے کون سے گالز ان کے دل میں حضرت بن کے دڑک رہے ہیں آپ کے شہر لاہور میں کرتبہ چوک سے چند قدم پر تین کنال پر پھیلا گلف مال بیٹ ناظرین اب جو میرے ساتھ گیسٹ مجود ہیں آپ بیٹ کر رہے ہوں گے کون سے نیکس کلیبٹی میرے شو میں آنے والی ہے تو میرے ساتھ جو مجود ہیں وہ ایک ٹکٹوک سٹار ہیں اور ان کے نام ہے تیب چوتری جی اسلام علیکم فالیکم تیب چوتری کیسے آپ شکر اللہ گاس میں اچھا تیب دو ہزار بائیس ہتم ہونے والا ہے جی کون سے ایسے ارمان چپورے ہوئے کون سے ایسے دو ہزار بائیس پہ میری ایک خواہش تھی کہ میں اچھا سا ٹکٹوک سٹار بنو میرے تین چار ملین فالور رہا ہوں لیکن وہ نہیں ہو پائے لیکن اب دلہ تھوڑا سا ٹرینڈنگ پہ ہم چاہ رہے ہیں ہماری ویڈیوز بائیرال ہو رہی ہیں تو مجیز کوشی جائے کہ ہم دو ہزار تائیس آنے میں کوئی ایک دو منت تک ہماری نا ملین فالور رہا ہوں ملین فالور رہا ہوں ہمارے ہو گئے ہیں تو کوئی تین چار ماہ ہو لگیں گے تو ملین فالور رہا ہوں انشاءاللہ ہمارے ہو گئے ہیں ٹکٹوک سٹار بننے کے بعد لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے ساتھ سیلپیز بناتے ہیں کیا سمیسوس کرتے ہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ایسے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے بائی بائی فول ٹائم سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے لگتا ہے جو لوگ جلس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ایڈی بین کرواتے ہیں کہ دیکھیں کہ عزت اور زیلت اللہ پاک نے دینی ہے کیا سمجھنے ایڈی بین کروانے یا اس طرح لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے لوگ اکسر جنسی اچھی ویڈیوز ہمارے ہوتے ہیں فیملی ویڈیوز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بناو 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 جس طرح کی ہمارے مبلی سیڈی کریں ہم جس طرح کی ہمارے کھینے پہ چولیں اچھ ہمارے کھینے پہ چلیں تو کیا سمجھنے آپ ایسے اداروں سے رابتہ کرنا چاہیں گے یا ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نیم کسی کے بارے میں سنتے نہیں جس طرح ہمارے مائند کرتا فیر ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کیونکہ سنٹھ تو آپ نے پرسنل ہی کیا تھا نی ای تک سو مولا ہم احساسوں کو پرسنل ہی کیا تک سو پڑیسا پیس کیل کیا trap پڑیسے کہ اس کو آید پیسی ہے خاند کھانے آیا اچھ جم وارک کام کرتا ہوں مرک خورت و مرک خورت میں کرنے کی عکے میک اپنیز میں دیکھانا ہوں جیسر میں جب تو وقت کام کرتا ہوں ہمارا ہوں جب اپنیز میں کاریڈر میک اپنیز میں جارہ کرتا ہوں جو امیدگری ٹھوڑی سی دلیہ گئی ہے جل سر قائل کرد حzia و امیدگری کو پاک شکر ہوں جلسر کو دلائید صحیح کی طبیعت خراب ہو گئی جیسر میں بونجا ہے جیسر میں جیسر میں قائل کردتا ہوں یہ یرمان ہے آپ کے اس کے علاوہ کوئی یرمان نہیں ہے بہت شکریہ تریب آپ میں شو میں تشریف لائیں جہاں آپ بھر طرح کا ایونٹ کرا سکتے ہیں ہمارے انڈور ہال میں سیمینار پریس کانفرنس فیشن شو میوسیکل شو سیاسی واسما جی تقریبات بریک کے بعد آپ کے ختمت میں دوبارہ حاصل ہے اب میرے ساتھ جو گیس مجود ہیں ایکٹر ہیں موڈل ہیں اور ہوسٹ بھی ہے ہنہ خان ہمارے ساتھ مجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام ہنہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسی ہیں ایم گوڈ اچھا ہنہ 2022 میں کتنے گولز آپ کے پورے ہوئے اور کتنے ارمان ایسے ہیں جو دل میں ہیں دل کے دل میں رہ گئے الحمدللہ 2022 بہت اچھا رہا اور جو کچھ میں نے سوچا تھا جو بھی پلان کیے جو بھی کام اللہ پاک نے اس میں بہت مدد کی الحمدللہ اور جیسے ہمارا 2022 کیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ 2023 بھی اس میں بھی اللہ پاک ایسے ہی کامیابیاں دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ 2022 میں آپ کو ایسے سنگر بھی نظر اچھا ہنہ مجھے یہ بتائیں 2022 میں کونسی ایسے بیگ اچیزمنٹ تھی جو آپ نے اشید کی 2022 میں جو آپ شیئر کریں مطلب ایکٹر بننا چاہتی تھی اور ایکٹرس بن گئی الحمدللہ کیونکہ ایک ایک ایکٹرس کے لیے کامیابی ہوتی ہے جب ایک ڈیریکٹر ہوتی ہے جب وہ کلیب کرتے آپ کے مطلب سین کے بعد ماشاءاللہ سب نے جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں ایک سیریل کیا اس سین کے بعد اس سین کے بعد سب نے کلیب کی تو میں کہ اللہ شکر ہے کہ ایکٹنگ میں اللہ پاک نے عزت دی تو اس کے بعد پھر ساسا سنگیں پھر 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 آپ کو سنائیں گے اور پھر ہمیں دو ہزار تیس کا ہی ویٹ کرنے پڑے گا سپرائز اچھا حینا بطایہ سال چڑنے پر سال چڑھنے پر سال start ہوتا جب پہلے سے ڈیسائیٹ کر لیتے ہیں یا ساتھ ساتھ ٹائم گوزرنے کے ساتھ 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 اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی اچیفمنٹ کے لیے وہ شروع کر دیتی ہیں اپنی مہنہ شروع کر دیتی ہیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے آئیڈیاز آتے ہیں پھر ان پر وڑ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بانی اللہ سے دعا کرتے ہیں یعنی منت کے منت اس منت میں یہ کروں گی نیکس منت یہ کروں گی اس سے انگلے منت یہ کروں گی بس یہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتا ہے سال کو کچھ شرنیت میں پڑتے ہیں اچھا کیا سمجھتے ہیں سر پاک کیونکہ لکہ کچھ Jin 연گ کے واقعی کچھ میرے کے بعد لوگ آپ کو جانتے ہیں پیش چانتے ہیں ہو جیسے persistent کچھ سے کچھ آپ کو سے کیا ساتھ گیا جو انسان محنت کرتا ہے سب کو نظر آتا ہے اور جب پھر نظر آتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے اچھا دل کو خوشی ہوتی ہے اچھا ہینا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھنے والے کو کیا میسیج دینا چاہیں گے 2023 کے حوالے سے دیکھنے والے کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گے محنت کریں اگر آپ کو کوئی چیز آپ چیز چاہتے ہیں کسی بھی کام میں آپ آگے آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اچھے انسان بنیں ادھر سے ادھر سے کدھر سے اندھر سے اچھا دل سے جب آپ اچھے انسان بنیں گے اس میں آپ کو اللہ پاک کامیاب لیں شکریہ شریف تنازی چلتے بریک کی طرف اور اس کے بعد آپ کی دوبارہ ملاقات کرواتے ہیں ایک نیو سیلیبٹی کے ساتھ ہمارے انڈور ہال میں سیمینار پریس کانفرنس فیشن شو میوسیکل شو سیاسی وسماجی تقریبات اوفیشل میٹنگز کے لیے ہمارے خوبصورت دفاتر موجود ہیں اس کے علاوہ ویڈیو پروڈیکشن کی تمام تر سہولیات موجود ہیں سیسی ہی تو ناظرین ویلکم بیک اور اب میں ساتھ جو گیس مچود ہیں وہ ڈریکٹر ہیں پڈیوسر ہیں اور نام ان کا تمام لوگ جانتے ہیں ساجد علی ساجد جی اسلام علیکم جی والیکم السلام سر کیسے آپ جی شکر اللہ حمدلہ جی ٹک ٹاک مہیں ٹک ٹاک سر دو ہزار بائیس کا احتتاام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اینڈنگ چل رہی ہے تو کیا آپ کے گولز تھے جو پورے ہوئے اور کون سے ایسے گولز تھے جو دل میں حسرت بن کے ڈڑک رہے ہیں اس سلسلے میں میں ایسا کہوں گا آئیشہ آپ کو کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ہیں ہر خواہش پہ دم نکلے وہ نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو انسان کے تو بہت سے ارمان ہوا کرتے ہیں اور ارمان اتنے زیادہ ہوا کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوسکتے ہیں لیکن ہوتا وہ ہے جو رب العالمین چاہتے ہیں کیونکہ جو رب کائنات چاہتے ہیں وہ ہی سب کچھ ہوا کرتا ہے اس لئے اگر آپ اپنی خواہشات کا پیمانہ بہت زیادہ بڑا کر لیں بہت ہی بڑا کر لیں تو آپ کو وہ خواہشات تب ہی میسر آسکتی ہیں جب پروردگار کا حکم ہوا کرتا ہے اس کے حکم بغیر بھی میں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوسکتا بہت سے خواہشات ہیں ہر انسان بہت خواہشات ہیں کہ یہ ہو جائے وہ جائے لیکن آدھ دی انڈ بہتا وہ ہوتا ہے جو رب کائنات کا حکم سر میں یہاں پر بوچھنا چاہوں گے کہ آپ کے کچھ گونز جو آپ نے 2002 کے لیے سیٹھ کے لئے تھے وہ پورے ہوئے ایچھلی ایس سلسلے میں میں بڑا کہنا چاہوں گا کہ اگلےیں Alright ، جذا اور ، میں سوچیں ان crochet ہر کے پیچھلے سال کرét کعالی روی زندگی نے اس چاہے کیوں ، جہمانی حصلہ���وچہ ہم یقین کام کریں ، اس کینے ہی مجھے اس کے دران پاک ٹ 간단 into door ٹateur وال væرگائی نور اہ đã شایری خود ایک آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں 2023 کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2023 ہمارے ملک میں سٹیبلیٹی لے کے آئے کیونکہ اس وقت جو ہماری ایکنومکس ہے وہ بہت بورے ان کے چاروں طرف تجزیہ کی جارے بہت بورے تجزیہ ہیں خصوصاً بہت سے think tanks اور بہت سے ممالک ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری منس سے بھی کم ریٹنگ کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے بہت سے لوگوں نے تو ہمارا ملک ڈپارٹ کر گیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ 2023 اس ملک کے لئے اچھا ثابت ہو ہم سب کے لئے اچھا ثابت ہو نہ صرف اچھا ثابت ہو کہ پروردگار اس ملک کے لئے استحقام اور امن اور خوشیاں لے کے آئے آمین جے آمین جے اور دیکھنے والوں کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے میں دیکھنے والوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں نہ صرف معاشی عدم میں اس تحقام ہے بلکہ پلٹیکل عدم اعتماد بھی ہے اور جس سے کاروبار بھی اور بہت سی ضروریات زندگی کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت سی متاثر ہو رہی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ سبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لئے بہت سی دعائیں مانگے تاکہ ہمارے لئے یہ سال بہت بترین ثابت ہو آمین جے آمین بہت شکریہ سیت و ناظرین امید کرتے ہوں آپ کو آج کا پروگرم پسند آیا ہوگا اللہ تعالی خیر و برکت کے ساتھ نیا سال لائے اور ہم سب کی دلی و فائشات پوری کریں نیک تمنائے پوری کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمارے پاس ہے پروفیشنل ٹیم بنے بنائے پور کشش سیٹ گانوں ڈراموں اور فلمز کی شوٹنگ کے لئے ہمارا لکجری پینٹ ہاؤس آپ کا منتظر ہے تو تیر کس بات کی ابھی کول ملائیں اور گلف پاکستان کے سیٹ اپ سے فائدہ اٹھائیں فون 03030371100 ایڈریس گلف سینٹر میزنین فلور 16 فیروشپور روڑ ارتبا چوک لاہور سبسکرائب گلف پاکستان